موسیقی جو جھوٹ بولتے ہیں چوری کرتے ہیں چماری کرتے ہیں سود لے تمام کام کرتے ہیں ان سے کوئی موازنہ نہیں ہے ایک عالم کا موازنہ ان سے نہیں ہے جو جھوٹے لوگ ہیں سود کھول لوگ ہیں ایسے لوگوں سے نہیں موازنہ ان سے ہے جو دندار لوگ ہیں عبادت گزار لوگ ہیں لیکن عالم نہیں ہے ان کے مقابلے میں یہ چیز آئی ہے کہ جو عالم ہے عبادت گزار لوگوں کے مقابلے میں اس کی فضلت چودہویں رات کے چاند کی فضلت جیسے دیگر سیارات پر ہے وہ ایسے ہے اب یہاں معاشرے میں جو نماز نہیں پڑھتے سب سے زیادہ علماء پر تنقید وہی کریں گے جن کے پاس علم نہیں سب سے زیادہ وہی فیصلہ کریں فلا علم ایسا ہے فلا ایسا اس کو یہ نہیں آتا اس کو پڑھنا نہیں آتا اس کو ایسا ہے وہ بول نہیں پاتے ارے تم پہلے آؤ تو لائن میں تم سے کوئی مقابلہ نہیں ایک عبادت گزار کے مقابلے میں علماء کا مقابلہ دیکھنے کیا جا رہا ہے مسلمانوں یہاں کوئی تعالی اور غرور کی بات نہیں ایک سچائی بیان کر دے کے کوشش کی جا رہے ہیں اور کوئی فرقہ اور مسلک کی بات بھی نہیں ہر فرقے اور مسلک میں ایسے لوگ ملیں گے تمام تر فرقوں اور مسلکوں کی بات میں کرتا ہوں جہاں ایسے لوگ ہیں جو عبادت گزار ہیں اور اپنے مقابلے میں کسی عالم کو کوئی رتبہ نہیں دیتے ہیں اور حیثیت یہ ہے حیثیت اور حقیقت یہ ہو چکی ہے کہ اگر ایک عالم دین موجود ہے اور ایک عبادت گزار موجود ہے تو بعض مساجد اور بعض مسالک کے بارے میں ایسا سنا گیا ہے کہ اس عبادت گزار کو لاکر ممبر پہ بٹھا دیا جاتا ہے علماء کی کوئی قدر نہیں علماء درس دینا چاہے روک دیا جاتا ہے کہ نہیں ہم درس دیں گے یہ کہاں ہے یہ عالم نہیں اس وجہ سے ایسا معاملہ ہے ان میں ہو جاتا ہے ایسے شکل نہ ہوتی بہرحال یہ فضیرت علماء کی علماء کا مقام و مرتبہ اور سنو وَإِنَّ الْعُلَمَاءُ وَرَثَتُ الْعُلَمَاءُ امبیاء اکرام کے وارث ہیں آج اگر کسی کو کہہ دیا جائے کہ آپ فنا کے وارث ہیں بڑی بڑی شخصیات ہیں ان کے وارث ہیں تو ہم نہیں ہماری نسلیں بھی یاد رکھیں گی کہ ہمارے دادا کو فنا شخصیت کی وراست میں اتنا حصہ ملا تھا اس کو سمحال کے سجا کے سوا کے بطور نشانی رکھا جاتا ہے یہ دیکھو یہ وہ چیز ہے جو ہمارے دور کے دادا فنا کی وراست میں حصہ پائے تھے آئیے اگر فضیلت تلاش کرنا ہے وراست کی وارثین کی تو علماء سب سے زیادہ فضیلت کے مستحق ہیں اور ہے الحمدللہ کہ وہ انبیاء اکرام کے وارثین ہیں انبیاء نے کیا باتا کوئی دینار نہیں کوئی درحم نہیں کوئی زمین نہیں کوئی جادات نہیں کوئی دھر نہیں کچھ نہیں وَإِنَّ الْأَنْبَيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِنَارًا وَلَا دِرْحَمَا نَا تِرْحَم باڑھتے ہیں نَا پیسہ رُوپیہ باڑھتے ہیں وہ علمیں باڑھتے ہیں اگر آپ کو فقر محسوس کرنا ہے وراست کے اعتبار سے کہ ہم وارث ہو جائیں اور سب سے اعلیٰ درجہ کے لوگوں کے وارث ہو جائیں تو روپیہ پیسہ نہیں علم حاصل کرنا شروع کر دی دیئے گرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر علماء کے زمانے کو ہم نے نہیں پایا لیکن یہ ہے کہ یہ شرف ہم کو حاصل ہو سکتا ہے کہ ہم بھی فلا کے وارث ہم بھی امبیاء کے وارث ہم بھی امبیاء کے وارث اور وہ وراست آج بھی بٹھ رہی ہے وہ وراست آج بھی بٹھ رہی ہے مسجدوں میں مدارس میں جگہ جگہ وہ وراست آج بھی بٹھ رہی ہے ضرورت ہے کہ بڑھ کر کے ہم لے لیں ابو حرر اللہ تعالی آنہوں ایک دن آئے بازار میں دیکھا سقا جو ہے تجارت تجارت لوگ تجارت کر رہے ہیں انہوں نے کہا رہے کیا معاملہ آئے تم لوگ یہاں بیٹھے ہو اور مسجد میں نبی کی ورہ سے تخصیم ہو رہی تجار بھاگے بھاگے گئے مسجد نبی میں تلاشیں کہا تجارت وراست بٹھ رہی ہے جا کر دیکھ کر کہ آئے اور آقے شاہ خاموز بیٹھ گئے پوچھا ابو حرر اللہ تعالی انہوں نے کیا معاملہ ہے کیا دیکھا کہا وہاں وراست وراست کوئی معاملہ تو ہے نہیں وہاں یہ ہے کہ کچھ لوگ حلال و حرام کی باتیں کر رہے ہیں مسئلے مسائل کی باتیں کر رہے ہیں قرآن کریم سیکھنے سیکھانے کی باتیں کر رہے ہیں اس لیے جو ہے وہاں کوئی ایسی تھی نظر نہیں کہا یہی تو وراست تھی جاؤ لے لو آج بھی اس سلسلہ جاری مسلمانوں اگر ہمیں فخر کرنا ہے اپنا بڑا بننا ہے وراست کے ادباس فضلت چاہنا ہے تو آج بھی مسجدوں میں آج بھی مدرسوں میں آج بھی بہت ساری جگہوں پر وراست بٹ رہی ہے قرآن سنت کی تعلیم آم ہو رہی ہے لہذا دروت آگے بڑھیں اور نبی کے وارث قرار پائیں کوئی شخص سے مدرسے میں داخلہ لے تبھی وہ نبی کا وارث نہیں ہو سکتا بلکہ وہ معاملہ کھلا ہوا ہے کوئی شرد قرآن و حدیث میں نہیں ہے کہ انبیاء کا وارث وہ ہوگا جو فلا ملسے میں داخلہ لے گا داخلہ آپ وارث انبیاء ہو گئے تو یہ فضیرت کا مقام لیکن مسلمان وقت ختم ہوگا لیکن آخری بات ختم کروں اپنی وہ یہ کہ ہم نے اس دینی علم کو جو فضیرت والا علم تھا جس کے حصول کیلئے چلنے پر جنت کے راستے آسان کر دی جاتے ہیں جس کے حصول کی وجہ سے فرشتے جہے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں جس کے حصول کی وجہ سے زمین و آسمان کی تمام تر مخلوق اور سمندر اور دریاؤں کے اندر موجود مشنیاں دعائیں کرتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے فضیلت چودہوی راج کے چاند کے مانجے سے ہو سکتی ہیں وہ تمام چیزوں کو ہم نے سب سے حقیر سب سے ردی سب سے خراب سب سے بیکار سمجھ بیٹھا ہے ہمارا معاملہ سب سے حقیر ہم اس کو سمجھتے اور ذہن میں ایک چیز جو مادیت ہے وہ یہ کہ اس کو پڑھنے کے بعد ہم ملے گا کیا وہ کیا کریں گے دو چار ہزار اٹھائے ملیں یہاں وہاں مسجد و محراب کرتے رہیں مسلمانوں میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ علم اس لئے نہیں ہے کہ آپ اس کے دریہے سے مسجد و محراب ہی کی چھار مانگیں اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں جو اس کا مستحق ہوا اللہ رب العالمین اپنے گھر کا انتظام کر لے لیکن ہاں آپ علم حاصل کریں اور علم حاصل کرنے کے بعد بہت سارے راستے ہیں اور آپ اس کو اپنا آئیے علم کے راستے بھی ایسا نہیں ہیں کہ آج مدارس کے فارقین علماء یا حفظ کرام کے لئے آگے کے راستے مسجدود ہو گئے ہیں کہ اگر حفظ کر لیا حافظ بن گیا یا عالم بن گیا تو ڈاکٹر نہیں بن سکتا انجینئر نہیں بن سکتا یا دوسرے شوہے میں نہیں جا سکتا یہ ہماری فہمی ہیں اور لوگ نے اس کو خوب بڑھاوا دیا اگر آپ اس کی فجیلت کو نہیں سمجھتے ہیں تو کون سمجھے گا لہذا میں مشورہ دوں گا اپنے بچوں کو اور آپ خود بچوں کے بارے میں آپ خود آپ تو کمانے لگو آپ کی کون سے فکر ہے آپ کو کون سے خطرہ ہے کہ دو چار ہزار ملیں گے کیا کیا جائے جائے آپ خود علم حاصل کریں نبی کے وارث بنیں اور طریقہ وہی ہے جہاں کتاب و سنت کا علم شامل جہاں کتاب و سنت کا علم ہے جہاں دروس ہو رہے ہیں جہاں علم ملتے ہیں ان کے پاس جائیں علم حاصل کریں انشاءاللہ العزیز ضرور بزرور آپ کو علم کی وراست ملے اور ایک سوال ہے اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے حج کرتا ہے زکاة دیتا ہے سب کر رہا لیکن اس کو معلوم نہیں کہ نماز کیسے پڑھنے چاہیے علم نہیں اس کو معلوم نہیں قرآن کیسے پڑھنا چاہیے وہ گناہگار ہوگا کہ نہیں یہ آخری سوال آپ سے پھر سے سوال نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے حج کرتا ہے زکاة ساب کر رہا ہے لیکن اس کو معلوم ہے قرآن پڑھنا کیسے کس طریقے سے پڑھا جائے یہ نہیں معلوم باقی سب کر رہا وہ گناہگار ہے یا نہیں اس سوال ہے حدیث میں پڑھ دیتا ہوں علماء ملیں ان سے مسئلہ پوچھ لیجئے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ ہمیں مانتے اور فرد کو انجام دینے مالا سوال پاتا ہے ہم روزہ رکھیں نماز پڑھیں ہج کریں زکاة دیں قرآن پڑھنا نہیں آتا بڑے دھرلے سے لوگ کہتے ہیں ہم کو پڑھنا نہیں آتا رمضان میں دیکھیں بہت سائے لوگ دیں گے رمضان میں دیکھتے ہیں مولان مجھ کو پڑھنا نہیں آتا بے شرم کہیں اللہ سے ڈرو ساری چیز اور نہ تو سیکھ لوگ قرآن نہیں آتا ہماری نگاہ ہمیں اہمیت نہیں بہرحال ان کو اپنے لئے سب سے پہلے وارثین انبیاء بننے کی کوشش کیجئے اور دوسری چیز اپنے بچوں کو پڑھانے داکٹر ہے واقعی اچھا کام کرے گا آگے چل کر کے لیکن اگر آپ کو بچہ حفظ کرنے کے بعد ڈاکٹر بنتا ہے عالم بننے کے بعد ڈاکٹر بنتا ہے یعنی حافظ پلس ڈاکٹر عالم پلس ڈاکٹر یا اسی طریقے عالم پلس انجینئر بنتا ہے انشاءاللہ دنیا بھی اور آخر بھی اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے توفیق اتا فرما ہمیں دینی علم کی توفیق اتا فرما اپنے گھر میں اس کا ماحول بنائے کہ دینی تعلیم کا ایک رواج ہوں اور تمام لوگ اس کو حاصل کرنے کوشش کریں ہم تمام کی تمام خوبیوں کو قبل فرما اور جو جو گناہ ہیں خطائیں اس کو معاف